اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل اگین کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی خوب کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش باش ہوں گے الحمدللہ جی اللہ کا کرم ہے میں بلکل ٹھیک ہوں تو جناب آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اپنی مارننگ سے ایوننگ تک کی سیمپل روٹین یہاں پر سب سے پہلے جناب آج کل میں بتا دوں آپ کو کس سردیاں بہت آگئی ہیں جس کی وجہ سے مارننگ واک جو ہے نا میری سمجھے وہ ختم ہی ہو گئی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر موسم اچھا ہو تو میں چلی جاتی ہوں اگر بارشیں ہو رہی ہوں تو پھر میں بلکل بھی نہیں جاتی ہوں تو یہاں پہ میں نے اپنے لیے بنا لیا ہے سیمپل سا بریک فاسٹ جس میں میں ٹو بوائل ایکس لی ہیں اور اس کے ساتھ ایک براؤن بریٹ کا سلائس ہے جس میں میں نے اپنا فیورٹ پینٹ بٹر لگایا ہے کرنچی مجھے وہ بہت پسند ہے چائے میں نے اس کے ساتھ بھی کیٹل والی بنا لی تھی کہ زیادہ ہیوی نہ ہو جائے اور کیونکہ میں چاہے کہ اتنی کوئی زیادہ شکین بھی نہیں ہو لیکن دن میں ایک یا دو دفعہ بس پی لیتی ہوں یہاں پہ بیٹھ کے میں نے اپنا مازے سے ناشتہ انجوائے کیا ہے اور یوں لگ رہا تھا جیسے باہر سے بارش ہوگی دھڑا دھڑ کی آوازیں آئے ہیں جیسے لگ رہا تھا ہر طرف سے بس بارشی ہو رہی ہے یعنی کہ آج موسم کافی صبح صبح ہی تھنڈا لگ رہا تھا اب یوکے میں آگئی ہیں جناب سردیاں اور سردیاں شروع ہوتے ہیں جو ہم نے ماں نے ایک بڑا اہم ٹاسک جو ہے نا وہ کرنا ہوتا ہے پورا تو بس میں بھی ناشتہ کر کے فوراں سے اوپر آگئے میں نے بچوں کے ساری کبرز جو ہے نا کھول کے ادھڑ کے سمجھے رکھ دی ساری بائی نکالی وہ کپڑے گرمیوں کے جو نہیں چاہیے یعنی کہ میں اب بچوں کے لیے یوز نہیں کروں گی میں نے سوچھا چیارٹی کے لیے بیگز بنا دیتی ہوں یہ ایک بہت اچھی عادت ہے آپ لوگ بھی ایسے کیا کریں کہ جو بچوں کے کپڑے ہوتے ہیں جو آپ نے نہیں پہنے ہوتے ہیں بچوں کو چھوٹے ہو گئے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ نیکسٹیئر تک چھوٹے ہو جائیں گے یا آپ نے یوز کر لیا ہے ان کپڑوں کو کوشش کریں سب سے پہلے تو اگر آپ کے آس پاس کو جانے والا آپ کا ہے جو ضرورت مند ہے یا جس کو ضرورت ہے یا جس کے کام آ جائیں گے یا جس کے بچے آپ کے بچوں کے ایج کے ہیں تو پہلے کوشش کریں کہ ان سے پوچھ لیں ان کو دے دیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہماری فیملی میں آس پاس ایسا کوئی نہیں ہے تو پھر کوشش کریں کہ ان کو چیارٹی میں ڈال دیں تاکہ کسی نہ کسی کی کام آ جائیں بلا وجہ یوں ہی رکھنے سے ایک تو سٹوریج فل ہو جاتی ہے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ یہاں پہ یوکے میں تو سپیشلی گھر اتنی چھوٹے ہیں کہ بلیو می جو آپ کی نارمل کے کپڑے اور چیزیں ہیں وہ ہی ہمارے گہاں پہ پورے نہیں آتے وہ ہی ادھر ادھر بکھرے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر یہ بھی رکھنے دکھانے والا کام کر لیا جائیں تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے تو میں ہر سال ایسے کرتی ہوں میں گرمیوں کے اند پہ سردیوں کے اند پہ وہ کپڑے خاص طور پہ جو بچوں نے پہن لیے ہوتے ہیں یا جن کے ساتھ میری اپنی کوئی خاص میموریز ہوں تو وہ میں رکھ لیتی ہوں ورنہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنا گرمیوں کا سارا سٹاک سردیوں کا سارا سٹاک وہ نکال ہی دوں اور اب یہاں پہ میں نے زہر کی نماز ادا کی ہے نماز کا ٹائم ہو گیا تھا نماز پڑھتے ہی میں نے سوچا کہ بس کھانا بنا لو ٹائم تھوڑا ہے تو میں نے آج سوچا کہ میں کھڑی بناتی ہوں موسم بھی اچھا تھا پکوڑے کھانے کو تو ویسے دل کر رہا تھا تو میں نے بڑی ہی مزے سے یہاں پہ اپنا کام سٹارٹ کیا لیکن کام سٹارٹ کرتے میں تو یاد آ گیا کہ نہیں نہیں بچوں کو سکول سے لینے سے پہلے میں نے ایک چکر آزڈا کا بھی لگانا ہے میں نے کچھ چیزیں وہاں سے بھی اٹھانی ہے اس کی لسٹ میں نے رات کوئی بنا کر رکھ لی تھی یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہوتی ہے اگر آپ چیزوں کی لسٹ پہلے بنا لیتے ہیں آپ کو پتہ ہو کہیں بھی جانے سے پہلے کہ میں نے کیا خریدنا میں نے کیا کام کرنا ہے تو اس سے بڑی آسانی ہو جاتی ہے بس یہاں پہ میں نے گھری کا مسالہ ریڈی کیا ہے نورمل جیسے ہم سالن کے لیے کرتے ہیں انین براؤن کر کے جنجر گارڈک ڈال کے اس کے بعد بیسک سے سپائسز ڈال لیں ساتھ ہی میں نے کیوگٹ کو اچھے سے مکس کیا ہے پانی کے ساتھ اور اس میں چار پانچ چمچ جو ہے وہ میں نے بیسن کا ڈال دیا ہے اس کو مکس کر کے میں نے اس کو مسالے میں ڈال دیا اس کو پکنے کے لیے رکھتی ہے ساتھ ہی میں نے پکوڑے بنانا سٹارٹ کر دیا فٹا فٹ سے جلدی جلدی نہ بس کام کرنے شروع کر دیا اور بس جب آپ کچھن میں آ جائے نہ کام کرنا شروع کر دیں تو بس پھر کام بڑی ہی جلدی ہو جاتے ہیں جب آپ نہ کر رہے ہیں وہ پھر یوں ہی سوچتے رہتے ہیں کہ کیا کریں کیسے کریں اور یہاں پہ جناب دیکھیں ہماری مزیدار سے کڑی ہو گئی ہے یہ ہمیں بہت پسند ہے ہم سب لوگ کڑی بہت شوق سے کھاتے ہیں ساتھ میں بہلے چاول ہوں یا روٹی ہو تو ہم لوگ شوق سے کھاتے ہیں اس کے بعد میں پہنچ گئی تھی آزڈا آزڈا تھے یہاں سے میں نے بس بچوں کے کچھ چیزیں لینی تھی اور میرے پاس صرف ایک گھنٹہ تھا کیونکہ میں نے جا کے پھر بچوں کو بھی پک کرنا تھا تو یہاں پہ میرے پاس لسٹ تھی جس کا مجھے بہت فائدہ ہو گیا اگر آپ کے پاس لسٹ ہو تو آپ چلتے ہیں دیسے ساری چیزیں لے سکتے ہیں پھر اتنا ٹائم نہیں لگتا بس پھر میں آزڈا سے واپس آئے بچوں کو پک کیا تو رات کو میں نے سوچا کہ چلیں رائس بنا لیتے ہیں کافی دن ہو گئے تھے ہمارے کر میں رائس نہیں بنے تھے بچوں نے کری نہیں کھانی تھی تو ان کے لئے یہاں سے پھر میں نے ویجیٹیبل رائس بنانا شروع کر دیا ایک فرائیڈ رائس اور یہ اگر آپ میرے طریقے سے بنائیں تو بلیو می آپ حیران ہو جائیں اتنے مزے سے بنتے ہیں اتنی چھٹ پر سبزیاں میں ساری موسٹی کٹ کر کے فریج میں پہلے ہی رکھ لیتی ہوں یہ فریزر میں میرے پاس ہوتی ہیں تو پھر بنانا بڑا ہسان ہے چنجر گارلی کا پیسٹ لیا اس کو تھوڑا سا مہینے سوتھے کیا اس کے اندر ویجیٹیبلز ڈال دی ایک میں نے پہلے فرائی کر کے رکھ لیا یہاں پہ دو تین میں نے گرین چلیز ڈال دی ہیں سویا سوز ڈال ہے اور وینیکر ڈال ہے بلیک پیپر ڈالیں گے اس کے اندر سالٹ ڈالیں گے چائنیز بھی اور تھوڑا سا دوسرا بھی تو یہاں پہ ہماری ویجیز جو ہے اچھے سے کک ہو گئی ہیں دو تین منٹ کا کام ہے بس اور جناب بس یہاں پہ جب یہ کک ہو جائیں گے ساتھ ہی میں نے اس کے جو ہے رائس پوائل کر لیے تھے اور پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے پیز نہیں ڈال لیں تو پیز پہلے اورڈی فریج میں مجود تھے تو پھر میں نے پیز بھی ڈال لیے فٹا فٹ سے ہمارے جو نا چاول ریڈی ہو گئے یہاں پہ اگر سردیاں ہوں اور ایسی کرمہ گرم مزے کی چیزیں نہ ہوں تو سریسلی سردیوں کا مزہ ہی نہیں آتا ہم جو دیسی لوگ ہیں ہماری تو ویسے ساری چیزیں کھانوں سے جوڑی ہوتی ہیں لیکن سردیوں میں ویسے کھانے کھانے کا زیادہ مزہ آتا ہے اچھا آپ لوگ بتائیے گا آپ کو سردیوں میں کھانے کھانے کا شوق ہے کھانے 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 کا زیادہ مزہ آتا ہے گرمیوں میں مجھے تو سریسلی سردیاں ہی زیادہ اچھی لگتی ہیں اور یہاں پہ دیکھ لیں جناب تین بجے کا ٹائم ہے اور یہاں پہ فل شام کا منظر ہو گئے اندھیرہ چھانے لگ گئے یہی سردیوں کی خصوصیت ہے یہاں پہ اندھیرہ ہی رہتا ہے تقریبا فل ڈے سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے دیکھیں گلیاں بھی کتنی سنسان ہیں کوئی بچہ نہیں ہے کوئی شور نہیں ہے سب کی ایک بیزی روٹین جو ہے نا سٹارٹ ہو گئے گرمیوں میں یہ ہوتا ہے کہ بچے اکثر جو ہے نا گلی میں کھیلتے رہتے ہیں ایک شور سا رہتے ہیں لیکن سردیاں بہت ہی خاموش ہیں پھر میں نے سوچا کچھ دیر بیٹھوں سکون لوں اپنے لئے بھی ٹائم نکال لوں میں ڈیلی ایسے کرتی ہوں ساڑھے چار سے لے کے پانچ بچے کے دوران اپنے لئے میں کافی کا کب بنا لیتی ہوں کبھی چائے کا کبھی کیوے کا اور میں بیٹھ کے تقریبا تقریبا پندرہ سے پیس منٹ تو ضرور سکون کے ساتھ اپنی چائے کافی انجوائے کرتی ہوں اور ریلیکس کرتی ہوں وہ ٹائم صرف میرا ہوتا ہے جس میں میں سکون سے بیٹھتی ہوں یہاں پہ میں نے آج اپنے لئے بنائی تھی بلیک کافی ساتھ اس میں میں نے لیمن ایٹ کر لیا ہے تو جناب یہی تھی میری آج کی مارننگ ٹو ایوننگ روٹین جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی آپ لوگ اپنی ایوننگ میں کیا لینا پسند کرتے ہیں ضرور پتائیے گا اللہ حافظ